میں آر ایس ایس کے آفیس میں کبھی نہیں جا سکتا آپ میرا میرا کو گلہ کاٹنا پڑے گا پہلے میں نہیں جا سکتا تو میں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا اس وچار دہارہ کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا کل ہم ہم آچل میں ہوں گے یاترہ کا لقش ہندوستان میں جو نفرت فیلائی جاری ہے ہنسہ فیلائی جاری ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا جو بیروزگاری بڑھتی جاری ہے جو مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور جو انکمینی کولیٹی بڑھتی جاری ہے اس کے خلاف ہم نے یہ یاترہ شروع کی اور بہت سفل یاترہ رہی ہے دو آنکڑیں مجھے آج ملے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انکمینی کولیٹی کے بارے میں ہندوستان کے اکیس سب سے امیر لوگوں کے پاس اتنا ہی جہاں دھن ہے جتنا ستر کروڑ ہندوستانیوں کے پاس ہے پہلا آکڑا اور دوسرا آکڑا ہندوستان کے سب سے امیر ایک پرسنٹ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے نہیں ہندوستان کے سب سے امیر ایک پرسنٹ کے پاس ہندوستان کا چالیس پرسنٹ دھن ہے تو یہ ہندوستان کی جو انکوالیٹی ہے اس کے آخرے ہیں اور ان چیزوں کے خلاف ہم نے یہ یادترہ شروع کی ہے اب آپ سوال پوچھیں سر جو آپ کا پریاز ہے لوگوں کو جوڑنے کا وہ ایک پرسنسنی قدم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ای وی ایم پر ای وی ایم پر جو لوگوں میں دھارنا ہے کہ ای وی ایم کے کارن کانگرس پنے ستہ میں نہیں آ سکتی کیا آپ ای وی ایم پر بھی کوئی فیسرہ لینا لوگیں ایسا کہ جسے لوگوں کے جو دھارنا بنی ہوئی ہے کہ ای وی ایم جب تک ای وی ایم رہے گی کانگرس کبھی ستہ میں واپس نہیں آ سکتی ای وی ایم کی بات ویپکش نے ہم نے دو تین بار کری ہے اور وہ وہ چرچہ چل رہی ہے مگر ای وی ایم صرف ایک element ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج ہندوستان کے سارے کے سارے انسٹیٹیوشن آر ایس ایس اور بی جے پی نے کنٹرول کر دی ہیں اور ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشن پر ان کا دباو ہے پریس پہ دباو ہے بیوروکریسی پہ دباو ہے الیکشن کمیشن پہ دباو ہے جیوڈیشری پہ پریشر ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے انسٹیٹیوشن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو یہ لڑائی اب جو پہلے راجنہ تک لڑائی ہوتی تھی ویسی لڑائی نہیں ہے ایک پولٹیکل پارٹی دوسری پولٹیکل پارٹی کے بیچ میں لڑائی نہیں ہے اب یہ ہندوستان کے انسٹیٹیوشن جو انہوں نے کیپچر کرے ہیں ان کے بیچ اور اپوزیشن کے بیچ میں لڑائی ہیں اس میں ایک فیکٹر ای وی ایم ہے اگر بہت سارے دوسرے فیکٹر بھی ہیں ہندوستان میں جو نورمل ڈیموکرائٹک پروسیسز ہوتی ہیں آج وہ نہیں ہے جو ویپکش کے لوگوں پر آکرمن ہو رہا ہے سی بی آئی ای ڈی پیگسس یہ نورمل ڈیموکرائٹک فنکشننگ نہیں ہے آپ راول جی کہتے رہے ہیں کہ یہ آترا سیاسی نہیں ہے نفرت بیروجگاری اور مہگائی کے خلاف ہے ایسے میں اچانک سی ایموان کو سجھاؤ دینے کیا جرود پڑ گئی کیا یہ مانا جائے کہ دس جنپت کی دخل آنیڑل سمی میں راجیوں میں کم ہوگی یہ آپ کا سوال ہے یا کسی اور نے لکھا پوچھ رہا ہوں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس نے آپ کو پوچھا ہوں دیکھئے میں نے سی ایم کو جو پنجابی کلچر ہے جس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں جو پنجابی ہسٹری ہے اس کے بارے میں میں نے ان کو پیار سے بتایا ہے پنجاب کو پنجاب سے چلا جا سکتا ہے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اگر پنجاب کو دلی سے چلایا جائے تو پنجاب کے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ریاکٹ کریں گے یہ راجنیتی بات نہیں ہے یہ فیکٹ ہے یہ جو پنجابی پرائیڈ ہے جو پنجابی سیلف بلیف ہے کانفیڈنس ہے پرائیڈ ہے وہ اس چیز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی اور اس کو ہم نے جنرلی کانگریز پارٹی میں ہم نے اس کو رسپیکٹ کیا امار محبت کیا محبت کیا تو ہم saw it. یہ جنرلیے ہی سے ہی أک Aaron کرنی ہے کیونکہ کبھائی چپی روڈی پر دہییے پر یہ پر ایدی پرشاہ پر کسیز پرشاہ پر ایک چپیوش ہوتا ہے ہمارت نکرہ ہمارت یہ پاریanchی کے پر نکرہ ہمارت وارم ہمارت ہے کہ کھانی چپیوز چپیوز واہ ہمارت اور ایک اجتا ہے اور جنگ سانتے ہیں جو ایدتا ہے جوارا میں ایک رائطانا ہے سانتے ہیں جوارا میں جوارا کیا جوارا میں سے کتاب ہے وقت میں کیا جوارا میں جوارا میں بلد کرتا ہے ایسے فعلی کہ بعضی این کو رف رف ہمیں سوارا ہمیں اور ہمیں رہنمان قومتا ہے نو اللہ توڑی 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 سید کنید موسیقی 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 سر کسانوں کی بات کرتے ہیں تین کھیتی کو انہوں نہ آئے ٹھیک ہے وہ واپس لے لیے موڈی جی نے لیکن اگر کسانوں کی آئے کام ہو رہی ہے اگر دگنی نہیں ہوئی بائیس تک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز میں سمرتہ ہے کہ جو کسانوں کی آئے کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور اس کا حل کیا تھا دیکھیں کسانوں پر نون سٹاپ آکرمن ہو رہا ہے اور ایک جگہ سے نہیں ہو رہا ہے multiple angles سے ہو رہا ہے اور جو اس کو protection ملنی جائی ہے وہ protection اس کو نہیں مل رہی ہے UPA کے سمیں ہم نے protection دی تھی کرزہ ماف کیا تھا MSP تھی الگ الگ ہمارے approaches تھے مگر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم نے بھی جتنا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ کسان دیش کو بھوجن دیتا ہے بھئیہ تھوڑا ہڑ جائیے دیش کو بھوجن دیتا ہے وہ دیش کی ایک پرکار سے ریڑ کی ہڈی ہے اور agriculture پہ باقی چیزیں بیلڈ ہو سکتی ہیں تو چاہے ہماری یہاں سرکار آئے چاہے UPA جیسے سنٹر میں ہماری سرکار آئے کسان will be our central focus اس کی ہم protection کریں گے ہم نے نیای اوجنا کی بات کی تھی جو minimum minimum income guarantee سب سے گریب لوگوں کے لیے وہ کسانوں کو گریب کسانوں کو ملے گی تو ہمارا ویژن agriculture centric ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ agricultural sector میں technology جائے coal chains بنے agricultural structure میں jobs create تو ہماری وہ strategy کا central piece ہے Prime Asia سے نند پریت سنگھ راہل جی آپ نے اس یادترہ کے دوران سب سے بڑا attack ایک دو BJP پہ کیا ہے اور دوسرا میڈیا پہ کیا ہے ایک فورت فلر ہے ڈیموکریسی کا اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ مالی جیے کانگرس ستہ میں آتی ہے اور آپ پردان منطری بن جاتے ہیں تو جو یہ national TV پہ جو آج کر جس کو آپ گودی میڈیا کا نام دیتے ہو تو اس پہ ہندو مسلم کا ایک چلتا ہے آپ بولتے ہو کہ بھارت کو باٹ رہے ہیں وہ تو کیا آپ اس پہ روک لگائیں گے اور کیا آپ بول رہے ہوں کہ میڈیا گلام ہے کیا آپ بھی ان کو اپنا گلام بنا لوگے پھر وہ گلام نہیں مانیں گے آساد مانیں گے نہیں 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 دیکھئے نہیں میں نے گودی میڈیا تو کبھی نہیں کہا ہے وہ میرا فریز نہیں ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے ریپورٹرز ہیں آپ کی اتنی گلتی نہیں ہے آپ پر کنسٹینٹس ہیں آپ کے جو مالک آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی بھاگنا ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ آ کے مجھے بولتے ہو جو آپ کو دیش کے بارے میں لگتا ہے میں جانتا ہوں تو میں آپ کی کریسیزم نہیں کر رہا ہوں جو میڈیا کا سٹرکچر ہے اس کی میں کریسیزم کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈپینڈنٹ میڈیا کی فیلوسفی ہے کانگریس پارٹی کی فیلوسفی انڈپینڈنٹ انسٹیٹوشن کی فیلوسفی میں آپ کو بتاؤ اگر کانگریس پارٹی یہ کرنا بھی چاہے کہ ہم میڈیا کو مطلب جیسے آپ نے کہا اپنا بنا دو ہمارے میں وہ ہم انڈپینڈنٹ میڈیا چاہتے ہیں فیئر میڈیا چاہتے ہیں اور جو میڈیا میں نفرت فیلائی جاتی اور وہ فیلائی جاتی اور جو میڈیا ڈکسٹریکشن کا رول پلے کر رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھاشن میں کہا تھا جب کوئی جیب کترہ آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا دو تین لوگ آتے ہیں ایک دھیان کو ادھر لے جاتا ہے اور پھر جیب کٹی جاتی تو inadvertently وہ آپ role play کر رہے ہو آپ لوگ نہیں بٹ آپ کا structure ہے آپ لوگ distract کرتے ہو آپ لوگ کہتے ہو دیکھو ہندو مسلم اشوریہ رائے شاروک خان بولی ووڈ تندر کر ادھر دیکھو اور ادھر مطلب کسان کی لوٹ ہے تو آپ کا role distraction کا role ہے آپ کا role watch dog کا role ہو چاہیے جیسے ہم نے یہ آنکرے لگائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا ایکچلی یہ سب سے ضروری سوال ہے اشوری رائے سے شاروک خان سے یہ ضروری سوال ہے مگر آپ لوگ یہ پوچھتے نہیں ہو آپ کی غلطی نہیں شاید آپ پوچھتے اگر آپ کو چھوٹ دی جاتی آپ پوچھتے but your role is that of watch dog and what are the type of issues you should be raising farmers issues employment issues اگ باہر میں employment کی بات پڑھنے کو نہیں ملتی small scale industries کے بات سنائی نہیں دیتی لدھیانہ میں جو پورا industry ختم ہوگئی اس کے بارے میں سنائی نہیں دیتا تو that is the type of media we would like a media that puts pressure on the government on key issues you are for for a congress government you have feedback channel we want you to give us pressure on important things on things like income inequality on things like hatred on things like farmers on things like unemployed youngsters that's your role and that's the role we would like you to play not kis nne mucze bhot mazaydar kahani بتائی میں پتہ نہیں بولna چاہیے نہیں نہیں چھوڑو ABP Sanja سے Anujia Sharma بتائی Dekhye وہ BJP میں ہیں شاید اگر وہ یہاں چلیں گے ان کو problem ہو جائے مگر میری وچار دھارہ ان کی وچار دھارہ سے نہیں ملتی میری وچار دھارہ میں RSS کے office میں کبھی نہیں جا سکتا آپ میرا آپ کو گلہ کاٹنا پڑے گا میں نہیں جا سکتا اور میرا جو پریوار ہے اس کی ایک وچار دھارہ ہے اس کی ایک اس کا ایک thought system ہے thinking system ہے اور جو ورن ہے انہوں نے ایک سمیں شاید آج بھی اس وچار دھارہ کو اپنا یا اور اس وچار دھارہ کو اپنا بنایا تو میں اس بات کو accept نہیں کر سکتا میں ضرور پیار سے مل سکتا ہوں گلے لگ سکتا ہوں مگر اس وچار دھارہ کو میں accept نہیں کر سکتا ہوں وہ الگ رشتے ہوتے ہیں مگر میرا پوائنٹ آئیڈیولوجیکل لڑائی چل رہی سالوں پہلے میں نے فیروز سے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ رس دیش میں بہت اچھا کام کر رہا اور میں نے کہا کہ آپ اپنے پریوار کی ہسٹری جو ہے اس کو آپ پڑھئے اور اس کو آپ سمجھ یہ کیونکہ جو آپ نے مجھے بولا ہے اگر آپ نے اپنے پریوار کی بچار دھارہ سمجھی تو آپ یہ کبھی نہیں بول سکتے مجھے پنجاب تک سے عرش دی کوئی نفرت یا ایسی کوئی بات نہیں جنیدر پلیز پنجاب تک سے عرش دی سب شرکال سر سر ڈرگز پنجاب میں ایک بڑا ایش ہے 2017 میں کانگرس نے اس پر بڑا وعدہ کیا لیکن پورا نہیں امید یں ٹوٹی گھر برباد ہو رہے ہیں اب بھی یہی سیچوئیشن ہے دوبارہ سے پنجاب کے لوگوں کو کیسے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ کانگرس اس ایشو پر کام کرے گی نہیں سب سے پہلے ہم نے سرکار میں کافی کام کیا پنجاب کی مین ایشو انیمپلویمنٹ کی ایشو ہے اور جو کسانوں کو ڈسٹریس ہو رہا ہے وہ دو سینٹرل ایشو ہیں اور اس میں سے ڈرگز کی ایشو پیدا ہوتی ہے تو اگر ڈرگز سے ڈائریکٹلی تو لڑنا ہے اور لڑا جائے گا مگر جب تک ہم انیمپلویمنٹ ایشو کو اڈریس نہیں کریں گے کسانوں کے جو کسانوں میں جو ڈسٹریس ہے اس پنجاب کو سچ مچ میں پنجاب کو ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے اور اگر میری پنجاب کی سرکار کے بارے میں شکایت ہے تو وہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کو ایک پنجاب نے ایک ایک opportunity دی opportunity پنجاب کو ویژن دینے کی دی اور سرکار پنجاب کو ویژن دینے پا رہی میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھائی عام آدمی پارٹی نے کیا 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 ویژن دیا تو اس کا مطلب اور میں کانگریس کے لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اور response universally آ رہا ہے جو ہماری expectation تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی اور یہ مطلب باتیں کرتے رہتے ہیں مگر کوئی پنجاب کو جو vision ملنا چاہیے وہ نہیں ملا تو really جب congress party کی یہاں سرکار آئے ایک long term vision پنجاب کے لیے دینا پڑے اور اس میں کسان اور جو ہماری small and medium انڈسٹریز ہیں وہ central ہونا کرے گا انڈیا ٹی وی سے پونیت شرما سر سر ایک سوال ایک سوال all party meeting جو آپ نے بلائی ہے کیا اس میں سب لوگ آرہے ہیں یا پھر up کی طرح اس میں بھی کچھ لوگ شامل نہیں ہوں گے نہیں دیکھ بی جی پی یہ تو نہیں کہے گی کہ ہم سب چناؤ ہاریں گے ان کو تو یہ کہنا ہے کہ ہم سب چناؤ جیتیں گے ان کی تو اور کوئی choice نہیں ہے بٹ جو دیش میں محول تیار ہو رہا ہے جو خاص طور سے جو economic distress ہے جو unemployment ہے جو price rise سے اس سے بی جی پی کو زبر جس چھوٹ لگے گی اور میں مطلب نکلا ہوں سڑک پہ چل کر نکلا ہوں مدیو پردیش سے میں نکلا ہوں باقی سٹیٹ سے کناطک سے یہ تو clear ہے کہ بی جی پی کلاف کافی گصہ ہے سن مارک سے کنی کا سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ لگاتر press conference میں rss کو گھیڑتے آئے ہیں rss دورہ محمد بھاگو نے ایک بیان دیا دو چناف سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھاگوائی ہماری پہچان ہے تو اس بیان کو آپ کس طرح سے جیسے میں نے کہا ہندو دھرم میں ہندو دھرم نے کسی بھی دھرم میں نفرت فیلانا کسی بھی دھرم نے یہ نہیں کہا کہ نفرت فیلانی ہے اور ہندو دھرم پیس لونگ دھرم ہے محبت کا دھرم ہے جوڑنے کا دھرم ہے تو جو بھی رنگ اپنانا چاہتے اپنا سکتے ہیں بر جو ہندو دھرم میں لکھا ہے وہ نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ لوگوں کو دھمکانا چاہیے درانا چاہیے مار نا چاہیے ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا تو جو بھی رنگ اپنا چاہتے اپنا سکتے ہیں بر جو ہندو دھرم میں رکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے کافی پڑھا ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں ہوں کچھ اور کر رہے ہے نیوز لیون بھارت سے عمر سنگھ سر یہ یاترہ آپ کر رہے ہیں اور ایک ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پورے بش میں سب سے زیادے گریب لوگ ہندوستان میں اور آپ کے اپنی ریمارک میں بھی تھا کہ امیر لوگ امیر ہوتے جارے اور گریب ہوتے جائے کیا آپ یا آپ کی سرکار آئیگی تو اس پر کچھ کریں گے آپ لو یا پھر کوئی ایسا ہوگا کہ جو پیرلر ہو جائے نہیں ہماری جب سرکار تھی ہم نے ریکارڈ لوگوں کو اس دیش میں ریکارڈ لوگوں کو گریبی سے نکال تھا ریکارڈ 20 کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکال تھا ان لوگوں کو نریندر مہدی جی نے واپس گریبی میں ڈال دیا تو ہماری policies ہندوستان کو اکنومک آگے بڑھانے کی ہوتی ہیں مگر ہماری policies گریب لوگوں کی رکشہ کرنے کی بھی ہوتی چاہے وہ منرگا ہو چاہے وہ بھوجن کا ادھکار ہو چاہے وہ زمینی ادھکار ان بل ہو نیام گری ٹرائبل رائٹس ہو تو ہم پروٹیکٹ کر کے لوگوں کو دیش کو آگے لے جا کے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے سامنے central problem unemployment کا problem ہے جو smaller medium industries پر آکرمن ہو رہا ہے جو کسانوں پر آکرمن ہو رہا ہے اس کے کارن بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمیں ایک کسانوں کے لیے smaller medium businesses کے لیے کی رکشہ کرنی پڑے گی اور ان کو بڑھاوا دے کر یہ جو بیروزگاری ہے اس کو مٹانا پڑے گا پنجاب ٹوڈے سے راجندر سنگھ میرا سوال ہے جی پارت جو 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 ہم آچل دے جو سرکار تینر پہ پرتی لیٹر ڈیجل پٹر مینگا کیتا ہوتی کی کئی کاؤگی سر ہمارے ہمارے سسٹم میں جو سٹیٹ ہوتا ہے جو چیف مینسٹر ہوتا ہے اس کو ہم انڈیپنڈنس دیتے ہیں اور اس پر ہم جنرلی اس پر ہم دباب نہیں ڈالتے ہیں جیسے میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا جب یہاں پہ پنجاب کا چیف مینسٹر تھے کاؤگریس پارٹی کے ہم ان کو جنرلی انڈیپنڈنس دیتے تھے ہمارے پردیش میں نئی سرکار بنی ہے تھوڑا ان کو ٹائم دیجئے وہ definitely pro پور پولیسیز وہاں پہ لائیں گے definitely وہاں پہ پرو کسان پولیسیز وہ لائیں گے ڈیلی پوست مندیب سنگھ میرا سوال میرا سوال پنجاب دی لیڈرشیپ تے نالا ہے دوزار بائی دیا ویدہ انصبہ چونہ دے وید تُسی چرنجیت چنی ہونا نو مخمانتری حلان پاس تا ایک ٹائم تے لگیا بھی سیگا کی سرکار رپیٹ ہو سکتی پر جدو بھی چرنجیت چنی کو فیصلہ لائیں دے سیگے تا نو جو سنگ سیدھو شام نو اسے فیصلے دے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دے سیگے چرنجیت چنی ورسس نو جو سنگ 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 دے دے نو کافی اینٹی انکمبنسی تھی ضرور لیڈرشپ کے بیچ میں ایشوز ہوتی تھی بٹ یہ آسانی سے مینیجبل ایشوز ہیں اور آنے والے سمیہ میں ایشوز نہیں ہوگی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے سب ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں نہیں وہ 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 لیڈرشپ میں کمی جب آتی ہے جب جنتہ میں تھوڑا pressure بنتا ہے اور اس بات کو accept کرنا پڑے گا کہ جو پچھلی کانگریس سرکار تھی اس کے خلاف انٹی انکمبنسی تھی وہ سچا ہی ہے اور اس کا نتیجہ مطلب عام آدمی پارٹی چناؤ جیتی ہے but اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو انٹی انکمبنسی جو feeling کانگریس پارٹی کے خلاف تھی وہ اب گائب ہو گئی تو اب کانگریس پارٹی کو بیلڈ کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے یہاں پہ ہم اگلی گورنمنٹ فرم کریں گے You play a central role here. You are in many ways you are a part of the backbone of this country. And that is something that I value tremendously. Newsbean سے شالو شرما پلیس. 5 minutes. Hello sir. شالو شرما from Newsbean. میرا سوال یہ ہے کی کیا بتیسو کلومیٹر چلنے کے بعد Rahul Gandhi نفرت کی دیوار میں سیند لگانے میں کامیام روپ ہے? ضرور ضرور ہوئے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ دیکھنے کو ملا ابھی یاترہ ختم نہیں ہوئی ہے مگر یاترہ تو کافی سکسیسفل رہی ہے اور مجھے یہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس دیش میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو بی جے پی کی نفرت بھری ایڈیولوجی ہے اس کو ایکسپٹی نہیں کرتے ہیں اور محبت کی بات کرتے ہیں ریسپیکٹ کی بات کرتے ہیں بھائیچارے کی بات کرتے ہیں تو ضرور ضرور ایک بی جے پی نے دیش کے سامنے ایک ویجن رکھا ہے نفرت بھرا ہوا ویجن رکھا ہے یاترہ نے ایک اور دوسرا ویجن دکھا دیا ہے یاترہ نے دیش کو اور دیش نے ایکسپٹی کر لیا ہے کہ دو ویجن ہیں ہندوستان کے ایک نفرت بھرا اس کو ایرگنٹ اہنکار سے بھرا اور دوسرا محبت کا عزت کا ریسپیکٹ کا بھائیچارے کا وہ تو کلیر ہے اور اس یاترہ نے وہ بہت اچھے طرح demonstrate کیا ہے یاترہ میں آپ کو نفرت نہیں دکھے گی آپ چلی ہیں آپ چلی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو کہیں نفرت دکھی کہیں آپ کو مطلب کسی نے کسی کو مارتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں سوال نہیں اٹھتا تو 3500 کلومیٹر 3400 کلومیٹر ہم چلے ہیں کسی نے کوئی ہنسا نہیں کی کوئی نفرت نہیں کی کسی نے مطلب ایک دوسرے سے غلط طریقے سے بات تک نہیں کی تو یہ ایک ہندوستان کا چھوٹا سا ایک ویجن ہے اور اس میں سے بہت سارے دوسرے ویجنز نکل سکتے ہیں راہل جی ابھی تین چار لوگ باقی ہیں جو کئی پریس کانفرنس میں آئے ہیں ان کو موقع نہیں ملا جلدی ان کو ہم موقع دے دیں پانچھے منٹ میں میں پہلے بلاؤں گا شمین جوی دیکن هرلڈ سے موسیقی It is natural for Hindus to be aggressive because for the last thousand of thousand years they were in a war and Muslims have to abandon the narrative of supremacy. Right. So what is your take on that? I don't know which Hinduism he is quoting. I have never heard this. I mean I have read the Gita, I have read the Upanishads. I have never heard this that you know Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he is talking about. Maybe, maybe he has not read these books. Maybe this is some other, some other idea that he has picked up but I have not read, I have not read that you know, even, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They are certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They are not Hindu ideas. These are extremely complicated matters that are, are not to be done. We discussed lightly in a press conference like this. The aim of this press conference is Bharat Chodo Yatra and these are attempts at distracting, distracting the narrative and I am not going to respond to it. Soni Mishra from the week. Soni Mishra from the week. Hi. The Yatra is about to reach its culmination. So I wanted to ask you, what changed you and your party? I don't know. The Yatra is about to arrive at its culmination. At one level, yes, that it's going to arrive in Srinagar. But for me, the Yatra is a way of thinking. It's a way of acting. So for me personally, it will carry on. For me, walking across this country has been an extremely humbling experience. It's one thing as a politician to go somewhere by car or take a flight, go somewhere and then meet people and listen to them. And you learn quite a lot like that. You can sit with a farmer and you can talk to him. It's a completely different thing when you're walking on the road. And particularly when you're walking on the road for 100, 120 days in a row, where you are feeling a bit of pain, pressure, you know. So that's been one very humbling thing. The second thing is, when you're walking, you see the difficulty that people in India face. Farmers face. Unemployed youngsters face. Laborers face. Small and medium businesses face. And the thing that has amazed me is the amount of resilience our country has. It's just, I just, I just cannot even believe the amount of strength and resilience that our people have. The other day I made a statement that, you know, I don't think the West can take on the Chinese. And I made that statement after seeing our country. The amount of pressure our people can take with a smile, no problem. It's completely mind-blowing, mind-boggling. And so for me, it's a tragedy that we are wasting this potential. You know, it's a tragedy that, you know, 1% of India owns 40% of the assets of this country. It's a tragedy, one, because it's unfair. But two, because you're stifling the growth of this country. You know, I meet, I met so many small and medium business owners. And I ask them a question, always. I'm like, listen, tell me something. Do you think you can become a thousand crore business or a two thousand crore business or a ten thousand crore business? All of them say, no, it's impossible. We can't do it. Why not? We don't have the connections to do it. We simply cannot enter the political space. Those are closed for us. We can't do it. There's an acceptance. But you can't build India like that. You can't, I mean, 20 people are not going to be able to build India. You need 10,000, 20,000, 30,000 solid business people to build this country. So we are heading into an accident. It's pretty clear. We are heading into an accident on the employment front. We are heading into an accident with the Chinese. We are heading into an accident on multiple fronts. And that to me is visible when I'm walking. شکریہ راہول جی جن کو موقع نہیں ملا ہے آپ کو جمہوں میں آمنترنت ہیں عام لوگ جن کو جمہوں میں موقع نہیں ملے گا آپ سری نگر میں آئیے ابھی راہول جی آپ کے ساتھ فوٹو کی جائیں گے ہو گیا پریس کانفرنس ہو چکا ہے راہول جی کو جانا ہے ہو چکا ہے موسیقی